یہ اجسے دو مککہ کے کام سکتیا ہے ایک بلک والکھزوں ہوگیا ہے دوسرا سکتا ہے یہاں سے ہیڈ وائٹ کا فیوز اڑ گیا ہوگا ہیڈ لائٹ بدلنے کے لیے آپ کو یہ پیچ کس پلس کا اور ایک بلک چاہیے ہیڈ لائٹ بدلنے کے لیے ایک سکرو یہاں دیا گیا ہے اس کو لس کر لیجئے اور دوسرا سکرو یہاں پہ دیا گیا ہے ہیڈ لائٹ نکالنے کے لیے اس لک کو آپ ہاتھ سے ہلکا سا باہر دبائیے اور کھینچئے اور یہ ہیڈ لائٹ ایسے باہر آ جائے گی اس کے پسچات یہ کنیکٹر باہر نکال کے کنیکٹر کو باہر نکال لیے اب اس کور کو ہٹائیے اور آپ کا بلو لک پین کو ہٹائیے لک پین کو باہر نکال لیجیے اس بلو کو لیجیے اور کھانچے میں دیئے ہوئی ڈیزائن کے حساب سے یہ جو دو کھانچے دکھائی دی رہے ہیں ان میں یہ دو کھانچے ایسے ان کو بٹھا دیجئے اور اس لک کو پیچس کی مدد سے لگا دیجئے اس پرکار یہ آپ کا بلو واپس فٹ ہو گیا ہے اور کو اس میں واپس بٹھا دیجئے یہ کور پانی وانی نہ جائے اس لئے لگایا گیا ہے اس کے بعد اس کنیکٹر کو ان تین پینوں میں ایسے بٹھا دیجئے یہ مکھے کنیکٹر لائٹ پر ایسے جوڑ دیجئے یہ جو دو لگ دیئے گئے ہیں اس کے ان کو ان بندوں پر لاکے دبا دیجئے اس پرکار یہ آپ کی لائٹ واپس لگ گئی یہ جو کاؤل کھولا تھا اس میں ایک سکرو یہاں پر اور ایک سکرو یہاں لگے گا اسے ہیڈ لائٹ کے پاس لائیے اس کنیکٹر کو واپس جوڑیے ان لکس کو یہاں لگا کے بٹھائیے اور سکرو کو ٹائٹ کر دیجئے دوسرا سکرو یہاں پر لگے گا اسے ایسے ٹائٹ کر دیجئے یہ دی گاڑی کا فیوز اڑ گیا ہے اس کے ساتھ ہیڈ لائٹ نہیں چل رہا ہے تو یہ فیوز باکس ہے اس کو دیکھئے اس میں ایک اور جو دو نمبر ہیں گاڑی کی لائٹس کے فیوز ہیں اس کور کو کھولنے کے لئے اس کو سیڈ سے ایسے دبائیے یہ کور باہر آ جائے گا اس کے بعد آپ نے یہ جو دو فیوز ہیں ان کو دیکھنا ہے یہ فیوز صحیح ہیں یا اڑ گئے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے فیوز کو باہر نکالیں گے اور اس کو اس کے پیچھے دس ایمپیر کا فیوز ہے اور اس کو ایسے چیک کریں گے کہ اس کا بیچ میں تار ہے یا نہیں ہے نیا فیوز لیجئے پیاجیوں کا جنرین فیوز لیجئے دس ایمپیر کا نیا فیوز لے کے آپ اس کو یہاں پر ایسے کر کے بٹھائیں گے پرکار یہ آپ کا فیوز نیا لگ گیا ہے اور اس کور کو واپس صدقہ دے کے پش کر کے لگ کر دیجئے یہ آپ کا فیوز بدل گیا ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس فیوز آپ نے نیا فیوز ہی یوز کرنا ہے اس فیوز کے اوپر کوئی بھی تار نہیں لپیٹنی ہے موسیقی